نمازکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج فرنس میں آپ لوگ کے ساتھ میں اکتوبر منت میں ہنگنگ باسکٹ میں لگائے جانے والے کچھ ایسے پلانٹ کی بارے میں بات کروں گی جسے آپ کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں یا پھر فرنس آپ ڈیوائیڈ کر کے بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ہنگنگ پلانٹ جو ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ریفرنس آتے ہیں کچھ فلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں کچھ ڈیکوریٹ پلانٹ ہوتے ہیں کچھ سکولینٹ پلانٹ ہوتے ہیں تو آپ کو جو بھی پسند ہو یا آپ کے آس پاس ہیں یا آپ ہی نرسری سے لانے جا رہے ہیں تو میں بتا دوں آپ کو وہاں سے کونگوں سے آپ پلانٹ لاسکتے ہیں یا پھر کٹنگ سے لگنے والے کون سے آپ ادھے سے لگا سکتے ہیں فرنس ویڈیو میں لاز تک بنے رہیے گا ویڈیو کر اچھی لگے تو لائک شیئر ہیں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر کے جرور چاہیے گا ساتھ میں بیل آئیکن پر پریس کر دینا تاکہ جب میں ایسی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے بہلے آپ لوگوں کو مل سکے جسے کے پرینس اب اکتوبر کا من چل دا اس ٹائم پہ بہت آسانی سے ساری کٹنگ سے کوئی بھی پلانٹ ہم ریپورٹ کرتے ہیں یا کٹنگ سے دیار کرتے ہیں تو لگ جاتی ہے اسی میں سے ہمارا یہاں پہ ہے ٹرٹل وائن ان کی کٹنگ بہت آسانی سے لگ جاتی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتنی لونگ مطلب یہ ویسے پلال وائن ہوتی ہے تو یہ لگ پک چارے پانچ فٹ کی ہو جاتے اگر وہ چائے پہ لگاتے ہیں تو ہوت بھی نیچے جاتے ہیں انڈور پلانٹ ہے یہ ان کو سیڈی سے بہت پسند ہوتے ہیں یعنی ان کو چھاؤں میں یا پھر کہیں جہاں پہ دھوپ نہیں آتی ہوں وہاں پہ لگائیں گے تو بہت اچھے سے چل جائیں گے اور اس میں جگہ جگہ سے ایریال روٹس نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کی لیپس دیکھ سکتے ہیں گرین ہوتی ہیں ابھی تھوڑا سا مطلب دھوپ کی وجہ سے اس طریقے سے کنڈیشن ہوگی بہت بہت خوبصورت لگتے ہیں ہنگنگ کے لئے بیسٹ پلانٹ مانے جاتے ہیں اور یہ دو کلر میں آتے ہیں گرین ایک پنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس چھو بھی کٹنگ ہو لگا سکتے ہیں میں اپنے گارڈن میں ایک چھوٹی سی کٹنگ لائی تھی تب سے یہ ہے اور بہت ایجی گروہ پلانٹ ہے جیسے کہ بتا دو ایریال روٹس نکلتے کہیں بھی چھوٹی سی کٹنگ گر جاتی تو اپنے آپ کے گروہ ہو جاتے ہیں سیم چیز ہمارا ہے یہ ٹنگل ہارٹ یہ بھی بیسٹ ہنگنگ پلانٹس میں آتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ویسے سیکڑن فیملی سے بلانگ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں کبھی کبھی اتنی زیادہ لانگ ہو جاتے ہیں ان کو فلیار فرنس آنڈور میں لگائیں ہی تو دھوک کیا جاتے ہیں یہ کلر کچھ اس طریقے سے ہو گئے ہیں بٹ کچھ کٹنگ سے سکتے ہیں ہمارا ٹرٹل وائن نیچے گر جاتی ہے تو وہاں پہ مطلب میں دکھا دوں آپ کو نیچے گر گئی تھی وہاں کی جو نیو مطلب ہوئی ہے اس طریقے سے دیکھیں گرین بلکل ہوئی ہے اس طریقے سے ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلانٹ کا اور اس پلانٹ کا پتیاں بلکل ہارٹ سیپ پہ ہوتی کٹنگ سے تھوڑی سے رہتی ہیں تو بہت ایجی تو پلانٹ دیکھیں اس کم لے میرا روز پلانٹ اسی میں گیرہ ہوا تھا اور اسی سے پلانٹ نیو ریڈی ہو گئے دیکھ سکتے اس طریقے سے ان کی روٹس ہوتی ہیں اتنا مطلب ہینگ کرتے نا تھی ہینگ والے ہی ہیں یہ کہیں بھی مطلب لگ جائیں گے تو اگر گرمی کا ٹائم ہوتا ہے ان سے آپ ملچنگ کر سکتے ہیں آپ کے پودھو پورٹ میں مٹی میں نمی بنا کے رکھتے ہیں تو یہ بیسٹ آپسن ہے آپ کے لیے ملچنگ کے لیے کہ آپ کے مٹی میں نمی بنایا رکھیں تو اسے گوڑ ہیل کجتی بھی فلاوری پلانٹ ہوتے ہیں ان میں اگر آپ لگا تو کوئی دھوپ انچ کی کٹی تو آسانی سے لگ جاتے تو کلر میں دکھا دو یہ دھوپ میں مطلب مدر پلانٹ مان سکتے ہیں ان کو اور یہ جو نیو پلانٹ ہے اس طرح سے ڈیفرنس آتے ہیں دھوپ والے چھاؤ والے پودوں میں ایک طریقے ہوتا ہے نیش ہمارا فرینس یہ فرک ٹیل فانی ہے اور یہ ڈوپ برائیٹی والے ہیں ہنگنگ باسکٹ کے لیے بیش مانے جاتے ہیں تو ان کو فرحال کٹنگ سے نہیں لیکن ڈیوائیڈ پونڈ ہو جائے گا تب میں ایلگ ضرور کروں گی ابھی تو اتنا پونڈ ہوا نہیں گم میرا چھو پوٹ بھرا نہیں ہے اس میں رہنے دیں گو تو بیش اپسن ہیں ڈیوائیڈ لگا سکتے ہیں خلال میں ڈیوائیڈ 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 پلانٹ ہوگے سکتے ہیں ہنگنگ کے لئے بیش مانا جاتا ہے ان کی پتیاں دیکھ سکتے ہیں وائیڈ گرین ویرگیشن سے ہیں اور ان کو ڈیوائیڈ کر کے جیسے ہنے ڈیوائیڈ کر کے ہمیں ڈیوائیڈ بنا سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہنگنگ باسکٹ میں تو تھوڑا سا اچائی پہ کیمرا میرا کیپچر نہیں کر پا رہا تھا تو آپ انہیں بھی لگا سکتے ہیں سپیڈر پلانٹ کے فیملی سے بلونگ کرتا ہے نیشٹی ہمارا ہے وانڈرنگ جیو یہ بھی کٹنگ سے آسانی سے لگا سکتے ہیں بہت کم دیکھ بھالوں کم دھوپ کی ان کو نیڈ ہوتی ہے چھوٹی سکتنگ لگ جاتی ہے اس میں ایریل روٹس رہتے ہیں کہیں بھی گر جائے گی جسے ہمارا کہ کہتے ہیں ٹرٹل وائن ہے اور ٹینگل ہارٹے سے اس میں ایریل روٹس نکلتے ہیں کہیں بھی گر جاتے ہیں تو نیا پودہ یہ بنا لیتے ہیں بس نمی چاہیے پلانٹ اپنے بھی سروائب کر جائیں گے نش جو ہمارا پلانٹ ہے یہ ہمارا ریو کا پلانٹ ہے ویرگیٹڈ والے ریو ہیں اور ایک آتا ہے پنگ کلر کا ہوتا ہے بوٹ لیلی کی نام سے جانا چاہتا ہے اس میں کوئی فلار نہیں آتے اس طرح سے جو فلار ان کے پتیاں ہیں دیکھ سکتے ہیں کلر فل لگ رہی ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو آپ انہیں بھی ڈیوائیٹ کر کے کٹنگ سے لگتی فرنس تو کٹنگ سے بھی تیار کر سکتے ہو نش ہمارا فرنس یہ ہے پلانٹ کی ویرائیٹی ہے اور رام فلال نہیں آدھ مجھے تو ان کریمی کلر ہے تو اس طرح سے ان کو بھی ہم کٹنگ سے ایک سنگل لیپ بھی روٹس رہتی ہیں تو ان سے ہم تیار کر سکتے ہیں نش ہمارا فرنس یہ بھی سپائر پلانٹ ہی ہے اور ان کو فلال ڈیوائیٹ کر کے جڑوں سے لگاتے ہیں اور ایس فرنس میں بہت ہم لگاتے ہیں بس اتنا ہے کہ جیدہ دھوپ دیج نہیں چاہیے ہوتی ہے ہمارا سپائر پلانٹ یہ بھی اس کے ورائیٹی ہے اور اس میں پتیاں جو ان کے ہوتی پتلی ہوتی دو کلر میں دیکھ سکتے وائٹ اور گرین میں چھوٹے چھوٹے سی رنر نکلتے ہوں بھی ہنگنگ باسکیٹ میں لگا سکتے ہیں بہت خوبصور لگتا ہے انڈور کے لئے بیسٹ مانے چاہتے ہیں جس میں پہلی بتایا ہوا ہے کہ کس میں ایریا نکلے ہو ہوتے ہیں پودے تیار کر سکتے ہیں پلانٹ ایسی ورائیٹی ہیں پلانٹ جن کو پانی میں بھی لگا سکتے ہیں سوائل میں لگا سکتے ہیں بہت ایچی ٹی گرو پلانٹ ہوتا ہے جیادہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے گھر کی ہوا کو بھی سدھی کرتے ہیں تو آپ انہیں بھی بلکل لگانا نہ بھولیں ہمارے جو پودھوس آنی کی گولڈن والے ہمارے ہمارے ہیں اور ایک پرپر کلر میں آتی ہے اور یہ پنگ گرین میں ہے پرپر والے بھی پرپر اور وائٹ رہتے ہیں بہت دیکھ سکتے دو کلر ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور فرینسر کو میں کٹنگ سے ہی لگا ہوا تھا جو کہ اب تیار ہو گیا ہے تو کٹنگ سے لیے بیش مانا چاہتا ہے ریبن گراس ان کی جو پتیاں ہوتی بہت ہوتی 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 بیش مانا چاہتا ہے چھوٹا سب پودھ لگا سکتے ہیں پیش مانا جاتا ہے پیش پیش لگ رہے ہوں گے پیش پیش نہیں ہے لیکن آپ گر گرن میں آ جائے تو خوبصورتی جرور پڑھائے گا تو آپ ریبن گراس کو بھی جرور لگائیے گا کہ کہ بھی مل جاتا فرنس تو آپ شرور رائع کری گا کوئی بھی پلانٹ آپ ویسٹ مت کری گا کیونکہ کبھی کبھی ایسے پلانٹ کے ہمیں ضرورت پڑھ جاتی ہے تو بلکل بھی ان کو فیسٹ مت کری کہ بھی مل س تو جرور لگ لیں نیشٹ ہمارا ہے چالی کری پر بہت خوبصورت پلانٹ منٹ چیز ان کے پتیاں ہوتی دیکھ سکتے ہو تو اس کو بھی میں نے کٹنگ سے تیار کیا ہے چندر فرنس میں نے ہمارے آپ نے باسکٹ دیکھ ہوں گے کٹنگ سے تیار کی ہیں چالی کری پر چھوٹی سی کٹنگ لائی تھی اور کیونکہ بہت میگا دی تو میں نے لوگوں سے بولا چھوٹی سی کٹنگ دی دی جی میں ایسے پودہ تیار کر لوں گی تو یہ میرا اس طرح سے پودہ تیار ہوا ہے اب جب باسکٹ بھر جائے گی تو بھی خوبصورت لگے گی کیونکہ اب ان کے گروہ کرنے کا ٹائم ہے اور برشات پوری گرمی تو یہ پلانٹ کو برا آدم رہی کر دیتے ہیں تو آپ چالی کر کو بھی لگانا مت بھولی گا چھوٹی 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 آیا ہے اور ہینگنگ میں بھی لگایا ہینگ بہت ہی بھی تھا تمہیں اسے اٹھانے پارے دی تمہیں اس طریقے سے دکھا لیوں کہ آپ لگا سکتے بہت خوبصورت ہو ہیں اور جی دھوپ نا ہی جی ضرورت پڑتی ہے چھوٹی سی سٹیم لیکی بینا پتیوں بھی لگا دیں گے تو آپ کو اچھا سی لک دیں گے بھی پرپر کلر کے رہتے ہیں پھول بھی پرپل ہی آتے ہیں جو ہمارا نیشت ہے وہ ہے ہمارا اجوائن کا پلانٹ انہیں پہ ہنگ باسکٹ میں لگا سکتے ہو جہاں پر بھی یہ لگی ہوتے ہیں وہ بہت اچھ ہوتی رہتی ہے ایک میڈیشن پلانٹ ہیں بہت لوگ ان کے پکوڑ بھی بنا کے گھاتے ہیں جو کہ ہیلتھ کے لئے بہت ہی ہیلپ ہے تو آپ ان کو بھی کٹنگ سے ہیلی ہنگ باسکٹ میں لگا سکتے ہیں ہمارے کچھ ایسے ہنگ پلانٹ جو کہ ہنگ باسکٹ چھوٹی 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 لاکھیں لگا دیجئے بہت ایسے پلانٹ یہ ساری مطلب جو پلانٹ میں نے شیئر کی کٹنگ کہیں بھی گر جاتی اپنے بس تھوڑ سی نمی مل چاہے ان کی چرم شروع ہو جاتی ہے کٹنگ چی لگی چاہتے ہیں کچھ بلانٹ بل بوالے ہوتے ہیں جن کو ڈیوائیڈ کر کے لگانا پڑتا ہے ان کو ڈیوائیڈ کر کے ہم بنا سکتے ہیں تو فرنس ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر چلو چاہئے گا ملتے فرنس نیو ویڈیو نیو بلاند نون پی میسن کے ساتھ تک لئے آپ لوگ اپنا خیار رکھ گا با بائی